صاحبِ عالم بسواری کے عشامیز انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ کوئی غیر مسلم جیسے ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، جین، سخ، ناستک جانا چاہے اور اگر وہ پاک ہو اور مٹی دینا چاہے تو کیا وہ شریک ہو سکتا ہے یا نہیں بہت ہی تحذیب کے دائرے میں قرآن اور حدیث کے روشنی میں جوابیں نایت فرمائیں اور اگر کوئی غیر مذہب یا دوسری فرقے جیسے شیعہ، اہلِ حدیث کی سے سننی کی مٹی دے دیں تو کیا گناہ ہے اور اگر گناہ ہے تو یہ گناہ وہاں موجود سبھی لوگوں کو ہوگا یا پھر میت کو ہوگا بلانا نہیں چاہیے اگر جو کافرِ اصلی ہیں یعنی خاندانی کافر ہیں جو ہندو، عیسائی وغیرہ اگر خود سے آ جاتے ہیں تو بھگانے کی ضرورت نہیں مگر وہاں بھی دیوبندی وغیرہ مرتد ہیں ان کا حکم آلگ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا يُضِلُونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ ہاں ان کو دور بھگا ان سے دور بھاگو کہیں تمہیں گمراہ نکت ڈالے کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں یہ حدیث شریف مسلم شریف جلد اول صفہ نمبر دس پہ ہے تو جب گمراہوں کا یہ عالم ہے تو جن کی گمراہیت حد کفر تک پہنچ جائے مرتد ہو جائیں تو ان کو تو بدر جولہ دور رکھا جائے گا سرکان نے دور رہنے اور دور کرنے کا حکم دیا متلقن ہے لہذا ان سے جب دنیاوی معاملات بھی جائز نہیں ہیں تو دینی چیزوں میں ان کو شامل کرنا کیسے جائز ہوگا اور مردے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ گناہ جو ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ اگر نہیں بھگاتے ہیں تو وہ گنے گار ہوں گے اور آپ نے مجھے تحضیب کے دائرے میں رہنے کی تاقید و نصیحت فرمائی ہے آپ کو بہت بہت شکریہ مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ اب تک جتنے میرے جواب جاتے رہے سب بدتمیزی کے ساتھ جاتے رہے اور میں تحضیب کے دائرے سے باہر رہ کر مطلب جواب دیتا رہا تو وہ سوالات اور جوابات آپ ان کی سراحت کر دیں اور بھیج دیں کہ کون کون سی جواب میں نے بدتمیزی کے ساتھ آپ کو دیا ہے تاکہ میں ان کی اصلاح کرلوں کہ میں اب تک بدتمیز رہا اب تحضیب کے دائرے میں آپ مجھے لائیں گے